اسلام علیکم منہم ان سے سمہ پھر ین کزونہ توڑ دیتے ہیں اہدہم اپنا معایدہ فی میں کلہ مرہتن ہر بار وہم اور وہ لا یتکون ڈڑھتے نہیں اللہ زینہ آہدہ منہم سمہ ین کزونہ اہدہم فی کلی مرہتن وہم لا یتکون اب سورہ انفال میں رکوع نمبر سیون آئیت نمبر آٹھ میں اللہ نے اب یہودیوں کی مثال دے کر قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ جن لوگوں سے تم نے صلح کا اہد کیا ہے پھر وہ ہر بار اپنے اہد کو توڑ ڈالتے ہیں اور وہ ہدا سے نہیں ڈڑتے یعنی کہ ان یہودیوں کے بارے میں اللہ نے بیان کیا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدینے میں تشریف لے گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے ایک معاعدہ کیا یہودیوں نے معاعدہ میں بقاعدہ کہا تھا کہ وہ کفار کے ساتھ یعنی جنگ میں جو مکہ میں جو کفار تھے ان کے ساتھ جنگ میں کفار کا ساتھ یہودی نہیں دیں گے لیکن جنگ بدر میں ان یہودیوں نے کیا کیا جانبوچ کے نبی پاک سے یعنی کہ معایدے کے باوجود انہوں نے مسلمانوں کے حلاف سازش کی اور قریش مکہ کا سادیا اس لئے اللہ نے ان یہودیوں کا ذکر قرآن مجید میں بیان کیا میں دوبارہ سے اس آیت کا ترجمہ بتا دیتا ہوں آپ کو جن لوگوں سے تم نے صلح کا عہد کیا ہے پھر وہ ہر بار اپنے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں اور ادا سے نہیں ڈڑتے اب آگے آیت نمبر نائن فَإِمَّا پَسَغَرْ تَسْقَفَنَّهُمْ تُمْ انہیں پاؤ فِي الْحَرْبِ جَنگ مَن فَشَارِدْ تو بَغَادُوْ بِهِمْ ان کے ذریعے مَن جو خالفہ ہم ان کے پیچھے ہے لَاَلَّهُمْ عَجَبْ نَحِي کہ وہ یَزْزَكَّرُونْ عِبْرَتْ پَكْرَيْن اب آیت نمبر نائن اس میں فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَارِدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَاَلَّهُمْ يَزَكَّرُونْ تو اللہ نے ایسے یہودیوں کے بارے میں یعنی مسلمانوں کو کیا ترگیب دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کن یہودیوں کے لئے کن لوگوں کے لئے جیسے میں نے پچھلی آیت میں آپ کو ریفائن کیا ہے کہ وہ یہودی جنہوں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں گئے تو انہوں نے نبی پاک سے معایدہ کیا کہ وہ قریش مکہ کا ساہہ نہیں دیں گے لیکن جنگ بدر کے دوران انہوں نے نبی پاک کے اہد کو تورا اور قریش مکہ کا ساہہ دیا تو ایسے کفار کے ساتھ اللہ نے کیا کرنے کا حکم دیا ہے جنگ کے اندر اس کے ترجمے میں آپ کو پتا چل جائے گا چل جائے گا اگر تم ان کو نرائی میں پاؤ اگر تم ان کو جنگ میں پاؤ تو انہیں ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پسے پشت ہیں یعنی کہ ان کے پیچھے ہیں ٹھیک ہے اگر تم لوگ یعنی کہ کفار کے ساتھ جب تمہاری جنگ ہو تو اللہ نے فرمایا قرآن جیل میں ان کو ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پسے پشت ہیں یعنی کہ جو یعنی کہ ادھر اللہ نے کس کی مثال دیا یہودی جو پیچھے سے ہی کس کی مدد کر رہے تھے قریش کی مالی لحاظ سے دفاعی لحاظ سے اور جنگی لحاظ سے بھی تو جو لوگ ان کے پسے پوشت ہیں یہودی وہ بھی ان کو دیکھ کر باگ جائیں لا اللہم یزکرون عجب نہیں اللہ نے آگے کہا عجب نہیں اس بات میں کوئی حیرت نہیں کہ وہ بھی اس سے عبرت حانسل کریں یعنی کہ کفار کا منانے جنگ میں ایسا حال کرو ایسے انہیں شکست دو ایسے ان کو موت کے گاٹ میں اتارو کہ ان کے پیچھے جو ان کی بیرونی طاقتیں مدد کر رہی ہیں وہ بھی کفار یعنی کہ اپنے دوسرے بھائیوں کا حال دیکھ کر اس سے عبرت حانسل کریں اب آیت نمبر دس وَإِمَّا اور اگر تَخَافَنَّا نَحِ خَوْفُو مَن سَ قومًا کسی قوم خیانتن خیانت فَمْبِس تو پھینک دو عَلَيْهِمْ ان کی طرف عَلَى پر سَوَائِن برابری کا اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ لَا يُحِبُو پسند نہیں کرتا عَلْخَائِنِين عَلْخَائِنِين دَغَبَازُون کو اب آیت نمبر دس میں اللہ نے کیا بیان کیا ہے وَإِمَّا تَخَافَنَّا مِن قومٍ خیانتن فَمْبِس عَلَيْهِمْ عَلَى سَوَائِن اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِين پھر اللہ نے فرمایا اے مسلمانوں اے نبی اگر تم کو کسی قوم سے دگا کا خوف ہو اے نبی اگر تم کو کسی قوم سے دگا کا خوف ہو یعنی کہ ایسی قوم دگا یعنی کہ دگا کسے کہتے ہیں وعدہ کر کے اہد کر کے اہد خلافی یعنی کہ وعدہ خلافی کرنا تو ایسے لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے یہ کیا کرنا چاہیے وہ اللہ نے قرآن مجید کے ذریعے نبی پاک کو سمجھا دیا ہے کہ اگر تم کو کسی قوم سے دگا بازی کا خوف ہو تو ان کا اہد اگر وہ تم سے صلح بھی کرنا چاہیں وعدہ بھی کریں تو ان کا اہد ان کی طرف پھینگ دو یعنی کہ آگے آپ ایسے یعنی کہ کافروں کو ایسے یہودیوں کو ازمات چکے ہیں کہ انہوں نے اہد کر کے کوئی بھی وعدہ کوئی بھی یعنی کہ کسی قسم کے تعلقات نہ رکھو اور ان کو برابری کا جواب دو ان کے ہو یعنی کہ برابری کا جیسے یعنی کہ کفار کو جواب دیا جاتا ہے جنگ میں ویسے ہی ان کو جواب دو ان اللہ لا یحب الخائنین اور اللہ نے انڈ پر کیا لکھ دیا ہے کہ بے شک اللہ دگا بازوں کو یعنی کہ ان اللہ لا یحب الخائنین بے شک یہ رکون نمبر سیون آج آپ کا کمپلیٹ ہو چکا ہے پیش نمبر ٹوینٹی پر اس کے الفاظ میں نہیں ہے ایکسرسائز کے اور اس کے کچھ مشکی سوالات آپ نے یاد کرنے اور اس کو لکھنا بھی ہے